سٹورنٹس ڈسکس کریں گے فریمز آف ریفرنس ان یونی فارم ریلیٹیو موشن ہم دیکھیں گے کہ اگر دو فریم آف ریفرنس جو ہیں ریلیٹیو موشن میں ہیں اور یونی فارم ریلیٹیو موشن جو ہے وہ یونی فارم ہے یعنی کہ کانسٹنٹ سپیڈ سے موو کر رہے ہیں تو کس قسم کا بیویر ہوگا ان کا اور پھر اس کے مطابق ہم کسی بھی ابجیکٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کی پوزیشن ولاسٹی ایسلیشن وغیرہ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم دو فریم آف ریفرنس لے لیتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ فریم آف ریفرنس یہ یہاں پہ ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں ایک یہ ہمارے پاس فریم آف ریفرنس ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کوارڈینیٹ سسٹم کے مطابق ریپیزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو فریم آف ریفرنس ہے کوئی روم وغیرہ جو کوئی بھی پلیس جو ہے جس کو ہم فریم آف ریفرنس کے طور پر ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو ہم کوارڈینیٹ سسٹم کے مطابق کارڈینیٹ سسٹم کے مطابق ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا زی ایکسس ہے 3 dimensional coordinate system ہم یہاں پہ represent کریں گے اور region جو ہے وہ یہاں پہ O ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک observer ہے S ٹھیک ہے جی observer اس میں S جو ہے وہ یہاں پہ مطلب کسی بھی ایک position specific position پہ ہے observer S اور اس کے اس observer کے پاس جو ہے ایک timing device یعنی کہ ایک clock ہے ایک گھڑی ہے جس کی مدد سے یہ time note کر سکتا ہے دو intervals کے درمیان میں کوئی سی بھی event کا time جو ہے وہ note کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا frame of reference ہے اور جو دوسرا frame of reference ہے students یہ یہاں پہ ہم draw کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ فاصلے پہ پہلے frame of reference سے تو یہ دوسرا frame of reference ہے اس کا بھی یہ coordinate جو یہ والا coordinate x کے long ہے اس کو ہم x- سے represent کریں گے یہ والا coordinate جو کہ y کے long ہے y- سے represent کریں گے یہ والا coordinate جو z کے long ہے اس کو z- سے represent کریں گے کہ یہاں پہ region جو ہے وہ o ڈیش سے represent کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ایک observer جو ہے یہاں پہ ایک observer s ڈیش ہے اور اس کے پاس بھی ایک timing device ہے ایک clock ہے یہ clock ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ دونوں کی timing devices جو ہیں وہ identical ہیں یعنی کہ ایک جیسا ہی time بتاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ یہ والا observer جو ہے یہ rest میں ہے sorry یہ والا frame of reference جو ہے یہ rest میں ہے ٹھیک ہے rest میں اور یہ والا جو ہے یہ move کر رہا ہے یعنی کہ جو ہے وہ کسی ایک direction میں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کسی direction میں جا رہا ہے move کر رہا ہے اور move کر رہا ہے کسی ایک constant uniform velocity سے ٹھیک ہے اور اس کی velocity کو ہم v سے اس frame of reference کی velocity کو ہم v سے represent کر دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ start میں دونوں frame of reference ایک ہی جگہ پر تھے initially ہم کہتے ہیں کہ جب time ہم نے start کیا تھا نوٹ کرنا اور starting میں ہمارے پاس time zero second تھا تو zero time پہ at t is equal to zero at time zero پہ مطلب time اس نے بھی نوٹ کرنا start کیا تھا اور اس نے بھی نوٹ کرنا start کیا تھا دونوں کے لیے جب time zero تھا تو ان کے origin جو تھے وہ ایک ہی position پہ تھے یعنی کہ o جو تھا وہ o dash پہ تھا ٹھیک ہے دونوں frame of references ایک ہی جگہ پہ ایک ہی position پہ تھے ٹھیک ہے اور کچھ time کے بعد after some time after some time time اچھا اب students جو ہمارا observer s ہے یہ time note کرے گا یہ time note کرے گا t اور جو observer s ڈیش ہے یہ time note کرے گا t ڈیش ٹھیک ہے after some time t یہ ہم observer s کے لحاظ سے جو ہے وہ پہلے بات کریں time t کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس coordinate system کی position جو ہے وہ change ہو چکی ہے تو جو distance جو ہے x dash یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x dash y dash z dash یہ ہم frame of reference کی بات کرتے ہیں x dash y dash z dash covers covers اور distance distance اب یہ کتنا distance cover کرے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا کتنا distance cover کی ہے یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے کہ distance cover کرتا ہے تو کتنا cover کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس observer کے مطابق اس کی velocity جو ہے وہ v ہے اور time t ہے اگر velocity اور time کو multiply کرے تو ہمیں speed اور time کو multiply کرے تو ہمیں distance مل جاتا ہے تو پھر یہاں سے لے کر یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں سے start کیا تھا اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو distance measure کر رہا ہے وہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا vt with respect to observer s ٹھیک ہے جی تو اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہمارا frame of reference x dash y dash z dash ہے یہاں پہ ایک particle p ہے ٹھیک ہے ایک particle p یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی move کر رہا ہے اس frame of reference میں یہ بھی move کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ frame of reference خود بھی move کر رہا ہے اور اس میں یہ particle p بھی move کر رہا ہے ٹھیک ہے اور particle p کی جو position ہے اگر ہم define کرنا چاہیں یہاں پہ ایک specific time پہ ہم اس کی position represent کرنا چاہیں تو اسی frame of reference میں observer s dash کے لحاظ سے کیونکہ ہم coordinate system کے لحاظ سے position جو ہے وہ represent کرتے ہیں تو پھر p کی position جو ہے اس coordinate system میں ہمارے پاس آ جائے گی x dash y dash z dash اور یہ time t dash پہ ہم نے note کی ہے ٹھیک ہے تو لیکن s کے لحاظ سے اس کی position جو ہے کیونکہ یہ اپنے frame of reference کے لحاظ سے اس کی position دیکھے گا تو اس کے لحاظ سے اس particle کی position جو ہے ہمارے پاس آئے گی x y z اس observer کے لحاظ سے جو کہ اپنے frame of reference کے لحاظ سے particle p کی position دیکھے گا تو یہاں پہ actually ہم لکھ لیتے ہیں یہ ساری باتیں کہ with respect to observer with respect to observer observer s observer s dash with respect to observer s dash position of particle position position of position of particle sorry particle particle p at اور کیونکہ s dash کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے جو time جو ہے وہ t dash ہوگا at t dash یہ ہوگی g x dash sorry x dash y dash z dash اور اگر ہم بات کریں with respect to observer s with respect to observer observer s تو position of یہاں پہ properly لکھتے ہیں s s ٹھیک ہے position position of p at اور یہ کیونکہ observer time t note کر رہا ہے at time at t یہاں پہ بلکہ لکھ لیتے ہیں time t ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ پھر ہمارے پاس جو position آئے گی اس کے اپنے frame of reference کے مطابق آئے گی اور وہ آئے گی x y z ٹھیک ہے تو اب ہم find out کرنا چاہتے ہیں کہ s جو ہے وہ کتنی position جو ہے وہ p کی actually measure کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اپنا frame of reference ہے جبکہ p جو ہے ایک different frame of reference میں move کر رہا ہے تو پھر students ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جو second frame of reference جس میں p ہے وہ خود بھی move کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ p کی position اگر ہم نے find out کرنی ہے تو ساتھ میں ہمیں وہ distance بھی دیکھنا پڑے گا جو اس کے frame of reference نے cover کیا ہے اگر ہم نے p کی position with respect to observer اگر ہم نے p کی position with respect to observer s find out کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس آئے گی x ٹھیک ہے تو ہم نے find out ہم نے دیکھنا ہے کہ اس particle کی position اس کے اپنے frame میں کیا ہے جو کہ اس کے اپنے frame میں موجود observer note کرے گا پلس اس frame of reference کی جس میں particle ہے اس frame of reference کی position with respect to یا اس کا displacement اگر ہم بات کریں with respect to observer s جو ہے وہ کیا ہے اور وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ vt ہے ٹھیک ہے تو پھر اس equation سے ہمیں جو ہے وہ اس equation سے student سامیں particle p کی position with respect to observer s ملے گی ٹھیک ہے یہ equation one ہے ٹھیک ہے تو with respect to observer s position of particle exact position ہم اس formula سے calculate کر سکتے ہیں اچھا اگر یہ تو ہم نے صرف ایک coordinate کے long position دیکھی اگر ہم باقی coordinates کی بات کریں تو باقی coordinates کے long کیونکہ p کی position نہیں motion نہیں ہے p کی motion صرف ایک coordinate x کے long ہے تو پھر باقی coordinates کے long اس کی position ہوگی وہ same رہے گی دونوں frame of references میں اور دونوں observer کے لیے same رہیں گے باقی coordinates p کے ٹھیک ہے تو z is equal to z y is equal to y اور z is equal to z تو students یہ جو ہم نے coordinates کی مطابق position جو ہے discuss کی ہے اس کو کہتے ہیں glalian transformation ہم ایک coordinate system کو دوسرے frame of reference کے coordinate system کے relate کرتے ہیں اور اس کو کہتے glalian transformation اور glalian transformation اس لئے اس کو کہتے ہیں کیونکہ glalian جو تھا سب سے پہلے transformation ہمیں دی تھی اگر دو particle move کر رہے ہوں سوری اگر جو مطلب coordinate system کو move کروائیں کسی coordinate system کو کسی دوسرے coordinate system کے مطابق تو پھر ہم جو ایک coordinate کی position ہے دوسرے coordinate کے مطابق ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں transformation یا ہم ایک coordinate کے مطابق دوسرے coordinate ایک frame of reference کے مطابق دوسرے frame of reference جو ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں تو ہم اس ان equation سے find out کر سکتے ہیں جن کو ہم glialian transformation کہتے ہیں اور سٹوڈنٹس مزید اس سی ٹاپک کے بارے میں نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے